اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ وید نجم دنیا میں کسی بھی ملک کی خوشحالی اور بدحالی جاننے کے لیے ہمیں اس ملک کی معیشت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو جاننے کے لیے ہمیں اس ملک کی جی ڈی پی معلوم ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے میڈیا پہ اور نیوز پہ جی ڈی پی ورڈ بہت سنا ہوگا پر کیا آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہیں اس کے معنی ہیں گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جس کی ڈیفینیشن یا کونسپٹ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر پورے ملک میں جتنی بھی چیزوں کی پیداوار یا کوئی سرویسز کے ذریعے جو بھی آمدن ہوتی ہے اس کو ہم جی ڈی پی بولتے ہیں آسان الفاظ میں اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سال میں ایک لاکھ روپے کی گندم پیدا ہوتی ہے اور دو لاکھ روپے کے چاول تو ہمارے ملک کی جی ڈی پی تین لاکھ روپے شمار ہوگی اسی طرح یہ تو دو چیزوں کی مثال ہیں پورے ملک میں جتنی بھی چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے پورے سال میں اس کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ جی ڈی پی کہلاتا ہے اور جی ڈی پی کی پیمائش ہم روپیوں میں کرتے ہیں یا کرنسی میں تو کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کا داروں مدار اس کے بزنیسز اور اس کی انڈسٹریز پہ ہوتا ہے یوں تو بزنس کے بہت سے فائدے ہیں چاہے وہ ملکی سطح پہ ہوں یا پھر ایک انفرادی شخص کی حد تک کیونکہ ایک بزنس کا پلانٹ لگانا یا پروجیکٹ لگانا کتنے گریب مزدوروں کے گھر کا چولہ جلاتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں پیسہ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو رولنگ میں رکھنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں کی مدد ہو یہ تو دوسروں کی ذات تک کا فائدہ ہے پر بزنس میں انفرادی طور پر انسان کو اپنے لیے بھی بہت فائدہ حاصل ہے بزنس کرنے سے انسان اپنے آپ میں خود اعتمادی محسوس کرتا ہے جو کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ خود اعتمادی انسان کو زندگی میں بہت کامیاب بنا دیتی ہے اور انسان اپنے مشکل وقت میں بھی بہت اچھے فیصلے کر سکتا ہے اگر اللہ نے انسان کو یہ حیثیت دی ہے کہ وہ بزنس کر سکے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہی ہے اور ضروری نہیں کامیاب بزنس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو بلکہ بزنس کرنے کے لیے ہمیں حاضر دماغی اور طریقے کار کی ضرورت ہے اور ان کوششوں کے بعد سارے معاملات تقدیر اور نصیب کے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی اگر مٹی پہ ہاتھ ڈالے تو اللہ پاک اسے سونا بنا دیتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ بزنس کرنے کے لیے حاضر دماغی اور طریقے کار کی ضرورت ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے محلے میں پانچ دس سال سے ایک شخص ایک ہی دکان لے کر چلا رہا ہے اور یہی کام کوئی دوسرے طریقے سے کر رہا ہے تو وہ چند سالوں میں ایک سپر مارکٹ بنا لیتا ہے بلکہ اس کی کئی شاکے کھول لیتا ہے کوئی ٹھیا لگا کے کبار بیچے تو وہ کباری اور یہی کام کوئی آن لائن کرے تو وہ آن لائن بزنس کوئی ٹیکسی چلا کے اب تک ٹیکسی ڈائیور اور کوئی آن لائن کیپ چلا کر کیپٹن یہی وجہ ہے کہ انسان میں خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے تا کہ وہ کامابی کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھ سکے اور اپنا لائف اسٹائل اور گھر کے معاشی حال کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی اور اس کی جی ڈی پی میں چانہ بشانہ رہے موسیقی